موسیقی ہم نے دیکھا ہے مکڑا جال بنتا ہے اور وہ جال اپنے سکار کو فشانے کے لئے بنتا ہے پر سارا جیون خود اپنے ہی بنے ہوئے جال میں اُلچ کر رہ جاتا ہے ایسا کیول مکڑے کے ساتھ ہوتا ہو ایسی بات نہیں ہے ہم آپ سبھی سنساری پرانیوں کی بھی کچھ ایسی ہی دشا ہے مکڑے کا جال ہمیں دیکھتا ہے پر ہمارے دوارہ بنا ہوا جال ہمیں نظر نہیں آتا سچائی یہ ہے کہ سنسار کا ہر منش اپنے دوارہ بنے ہوئے جال میں بری طرح اُلچھا ہوا ہے وہ جال سے باہر نکلنے کی جتنی جتنی کوشش کرتا ہے اتنا ہی اور اُلستا جاتا ہے کیونکہ اُس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے اس جال کے تنتو کہاں کہاں سے جڑے ہیں پر سچائی یہی ہے کہ منش جس جال میں اُلچھا ہے اُس کا سجک وہ خود ہے کوئی دوسرا نہیں اُسے اُس نے خود نے بلایا ہے کسی گیرنے نہیں جس دن اُسے سچائی کا بودھ ہوگا اُس کا جیون آمول چول پریورتت ہوگا ہم نے کبھی بیچار کیا کہ ہمارے جیون میں جو سکھ دکھ ہے جیون میں اُتار چڑھاو ہے وہ کس کے قارن ہے کبھی شوچا ہر پل ہمارے جیون میں سکھ دکھا رہا ہے ہر پل ہمارے جیون میں اُتار چڑھاو آ رہا ہے ہر پل منش اپنے آپ کو اُلچھا رہا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے جب کبھی بھی ہم اس کی وجہ پر بیچار کرتے ہیں تو پرائے لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور کچھ لوگ یادی سمجھتے بھی ہیں تو بڑے اس تھول روپ میں آج میں آپ سے کچھ وہاں چرچہ کرنے جا رہا ہوں جو ہمیں ہمارے جیون کے مرمکہ بہت کراتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک نے اسے جانے اور اپنے جیون کے اس جال اور جنجال سے باہر نکلے ساتھ تتوں میں آج کرم ہے آسرو کا آسرو جین درسن کا ایک وششت پاری بھاشک شبد ہے جو دو شبدوں کے میل سے بنا ہے آ اور شرو آ یعنی سب اور سے سرو یعنی بہنا رشنا جھرنا سچائی یہ ہے کہ کرم چاروں اور سے ہماری آتما میں رشنا ہے اور اس سے ہماری آتما جھکلا رہی ہے سنسار کا ہر پرانی اپنے کرموں سے بندھا ہے پربابیت ہے اور کرم ہماری ہی اپنے اس آسرو کی پرکریا سے آتے ہیں اور یہ آسرو ہوتا کیسے ہیں تو کہتے ہیں پرتیک منشی پروتیاں کرتا ہے منشی کیا ہر پرانی پروتیاں کرتا ہے وہ من سے بھی کرتا ہے بچنوں سے بھی کرتا ہے سریر سے بھی کرتا ہے من سے بچن سے سریر سے ہماری پروتیاں ہوتی ہے اور ان پروتیاں کے پرração صلوق ہماری آتما میں ایک مشہہ پرکار کا پریش پندن ہوتا ہے بائیبریشن ہوتا ہے اور اس بائیبریشن کے پرنام صلوق کرم کے پرمانو کرم کے روپ میں پریورتی ہو جاتے ہیں اور اسی پریورتن کو آسرو کہتا ہے کہا جاتا ہے کرم کے پرمانو کرم کے روپ میں پریورتی ہو تے ہیں کالاتر میں پکر وہ ہمیں اچھا برا فل پردان کرتے ہیں اس کے نمط سے ہمیں اچھا برا پرنام ملتا ہے یہ پرکریا آنادی سے چل رہی ہے آخر اسے روکا کیسے جائے اور اس کی جڑ کیا ہے آج کچھ سکشم اور گہری باتیں آپ سے کہوں گا لیکن اسے سمجھیں گے تو نشیتہ ہم اپنے جیون کو بہت اچھے سے سنبھال سکیں گے آج کی چار باتیں ہیں اگیان اپراد آکلتا آنند اگیان اپراد آکلتا آنند اگیان ہمارے جیون کا سب سے بڑا ابھیشاف ہے اور میرے دیکھیں سنسار کے بہت تیری پرانیشی اگیان میں جی رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کے جیون میں آنے والے شکد کا کارن کیا ہے کیا اتر ہے آپ کے پاس کرم ہے یہ اتر صحیح ہے بولو صحیح ہے بس یہی کمی ہے کمی یہی ہے میرے شکدک کا کارن کرم ہے یہ کہنا بڑا اسٹھول ہے یہ میرے اگیان کی بہت شاہ ہے دو طرح کی پروتیاں لوگوں کی ہوتی ہے دو طرح کا درشتی کون ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پہلا درشتی کون تو لوگ اس وشہ میں یہ پرکٹ کرتے ہیں کہ نمت کے کارن میرے پرنام بگڑے کسی نے گصہ دلایا اس نے گصہ دلا دیا اس نے میرا عہد کر دیا اس نے مجھے نقصان پہنچا دیا اس نے مجھے چھتی پہنچائی اس کے کارن چوٹ پہنچا ہے نا ایسی بھاشا آپ کی پرائے لوگ نمت تو کو کوستے ہیں اس نے کیا 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 یہ آروپ کی بھاشا ہے جس میں انگلی سامنے والے پر اٹھے یہ آروپ ہے اس نے تمہیں گصہ دلایا یہ گلت بات تم نے گصہ کیا یہ صحیح بات بولو سامنے والا چاہے گا تب ہی آپ گصہ کروگے یا آپ چاہوگے تب گصہ کروگے بولو جیون کا نبھو کیا بولتا ہے اگر نمیت ہی سب کچھ کرے تب تو ترثنکر بھگوانتوں کے سامنے بھی ہی ہونا چاہیے لیکن ترثنکر بھگوانت روپ راشی کے دھنی لوکو تم کایا کے دھنی کام دیو کو بھی پراجت کر دینے والا تیج جن کے بھی تر ایسے ترثنکر پرمات جب دھیانے میں نمگ نہ ہوئے تو اچھ مان تم کیا کہتے ہیں چترم کے مطر یدی تیت دسانگ ناب نیتم مناغ اپی منو نا بکار مار گم کل پانت کال مروت چلیت چلینا کی مند راد رشی خرم چلیت کدا چیت کیا کہتے ہیں اچھ مان تم ہے بھگوان آپ نے تبشیہ کی اور آپ کی تبشیہ کی گھڑیوں میں سرگ کی اپ سرائیں آئی انہوں نے آپ کے سمک چھ اپنے ہاں بھاؤ ویلاش پرکٹ کیے لیکن آپ کا من رنچ مات ربی وکرت نہیں ہوا بکاری نہیں ملا آہ چھوٹی موٹی ہوا سے دیپک بج جائے تو کوئی آشر نہیں لیکن میرو پروت تو پڑائے کالین آنڈی سے بھی نہیں ہلتا آپ سمیرو ہو کیا ہو سمیرو سمیرو کی طرح اکم پر رہنے والے تھنکر پروات ماں کو کوئی نمیت تپڑا بھوت نہیں کر پایا کیا وہ استھر بنے رہے ہاں جو تھوڑے کمجور ہوتے ہیں جیسے دیپک ہو وہ ہلکے سے وائیو کی آگھات سے بجھ جاتا ہے اور کبھی کبھی وائیو کا آگھات تو جانے دیجئے ہماری سواس کی ہوا سے بھی بجھ جاتا ہے شوال نمیت کا ہے نمیت نے ایسا کیا ہم جو یہ کہہ دیتے ہیں کیا یہ صحیح ہے کوئی گصہ دلانے کا کام کرے گا تو گصہ تو آئے گا ہی آئے گا چلو اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں آپ دکان پر بیٹھے ہیں آگے گا 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 آپ دماغ کھا رہا ہے آ رہا ہے ساب آئیٹم ایسا آئیٹم آپ دکھا رہے ہیں جو پورے مارکٹ میں کہیں نہیں ہے لیکن اس کے اوپر سے وہ کہہ رہی ہے تمہاری دکانے میں تو کچھ ہی نہیں کیا ہو گیا آپ کیا کرتے ہیں باکھلا ہات پرکٹ کرتے ہیں چھو پرکٹ کرتے ہیں جھنجلاتے ہیں کھیجتے ہیں نہیں مشکراتے کوئی بات نہیں بھنجی دو دن تین دن میں نیا شٹوک آنے والا ہے ابھی راستے میں آپ آئیے گا اور آپ جو چاہیے گا وہ لے جائیے گا ہے نی کیوں گصہ کیوں لے آیا نمیت تو ہے مہراج ہمیں اس سمیں اپنے شروع کا بودھ ہوتا ہے میں دکاندار ہوں گہا کے ساتھ سنے اور سوجنے سے پرستط ہونا میرا کرتب ہے دھر میں ہے یدی گا کو میں ٹھیک طریقے سے ڈیل نہیں کروں گا تو میرے دکانداری چوپٹ ہو جائے گی اس لئے وہاں آپ کیا کرتے ہیں پرتکول نمیت آنے سے بھی پرباویت نہیں ہوتے ہے نا اب بتاؤ نمیت کے ملنے سے گصہ آتا ہے یا نمیت سے پرباویت ہونے سے گصہ آتا ہے بولو تو گصہ کس نے دلایا سامنے والے نے گصہ دلایا کی تم نے گصہ کیا بولو تمہیں سامنے والے نے دکھی کیا کی تم دکھی ہوئے سمجھ میں آری یہ بات دکان پر کوئی آ کر تمہارا مات چاٹے جھیل لوگے پر تمہارے گھر میں تمہاری گھر والی اس کا دسمان سے بھی بہوار کرے تو کیا ہو گیا وہاں پر بھی تم یہاں پر بھی تم کیا انتر آ گیا دکان پر بیٹھے ہو تو تمہارے من میں اپنے شروع کا بود ہے تمہیں دھیان ہے کہ میں دکان دار ہوں یہاں کچھ گلبل کروں گا تو گلبل ہو جائے گا لیکن گھر والی تو پھیرے پاڑ کے آیا کچھ نہیں ہو گا یہ درشتی کون تو پہلی بات جو ہم لوگوں کی عادت ہے نمت کی طرف جانا کرم ہمیں دکھی بناتا ہے ہم کہتے ہیں یہ دوسری نمبر پر تھوڑا سکش میں جاؤ تو یہ کہہ دیتے کہ کلم ہمیں دکھی بناتا ہے کیا بناتا ہے یہ دونوں آگیان ہیں تم نے آروپ لگایا وقتی پر نمت پر یہ بھی تمہارا آگیان ہے کسی نمت نے تمہیں دکھی نہیں کیا تم خود دکھی ہوئے اور اب تم کرم نے مجھے دکھی کیا کون دیتا ہے کرم دکھ کون دیتا ہے کرم دیتا ہے نا یہ کہتے ہیں نہیں یہ بھی اگیانی کی بہشہ ہے سچے عرثوں میں دیکھا جائے تو نہ کرم سکھ دیتا ہے نہ دکھ دیتا ہے کرم بھی ایک نمت مات رہے نہ تو کرم سکھ دیتا ہے لا تو کرم دکھ دیتا ہے بس تو ہمیں شکھی اور دکھی بناتا ہے ہمارا اجیان پریریت من اگر کرم دکھی کرتا ہے کرم کی وجہ سے ہمارے اندر بکار آتے ہیں تو سنسار کا ہر پرانی کرم کی کٹ پتلی بن کر کے رہ جائے گا کیونکہ کرم اور ہمارا سمبند انادی کا ہے کرم کا ادھے آئے گا وہ ہمیں بکاری بنائے گا ہمارے اندر دکھ ہوں گے اور بکار اور دکھ کے کرن نئے کرم کا آشرا ہو جائے گا اور پھر اس کرم سے بند جانے کے کرن ہماری یہ پرکریا چلتی رہے گی کبھی مکتہی نہیں ہو سکیں آج تک کسی کو مکتی نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے کرم ہمیں دکھی نہیں کرتا کیونکہ کرم اگر دکھی کرے تو سنسال میں کوئی شکھی نہیں ہو سکتا ایک بھی سنسال کا پرانی ایسا نہیں جو کرم مکتہ ہو یہا تک تر تھنکر بھی بولو تر تھنکر کے ساتھ کرم ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کون سے کرم ہوتے ہیں صوب کی اس صوب صوب ہوتے ہیں اس نہیں ہوتے بلکھول ایک بار پھر سے بولو تر تھنکر کے ساتھ صوب ہوتے اس صوب بول رہے اس صوب کرم اور کئیوں کے ساتھ تو ایسے اس صوب کرم جیسے تمہارے اوپر بھی کبھی نہ آئے ہو آدی ناد بھگوان کو چھ مہینے تک آہار کا علاب ہوا انترائے ہوا اب پارش ناد بھگوان نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیئے کیا ہوا صوب کرم کے عدے سے آیا کس کی وجہ سے آیا بولو اشب کرم کے عدے سے کرم نے ان کا بھی پیچھانی چھوڑا کرم کسی کا پیچھانی چھوڑتا ہم کرم ساستری بھرسہ میں کہیں نا تو اساتا ویدنی کا انت چودویں گنستان کے آخری سمیں تک ہوتا سمجھ گئے چودویں گنستان کے آخری سمیں تک ہی بند چھوڑتا تو پھر تو آد پارشنات بھگوان کو بھی دکھی ہونا چاہیے آدینات بھگوان کو بھی دکھی ہونا چاہیے آنے آشوب کرم آنے سے دکھ ملتا ہے یہ کہتے ہو یہ دھانا ہے تمہاری پکی بولو میں دور آؤں آشوب کرم ہمیں دکھی کرتے ہیں بولو صحیح ہے بولو نہیں ہے تو کون دکھی کرتا ہے کتنے گیانی ہو گئے آپ لوگ بس اتنی ہی بات سمجھنے کی ہے ہم لوگ ہمیں ایسا کہتے ہیں کہ آشوب کرم نے ہمیں دکھی بنایا نہیں آشوب کرم نے تمہیں دکھی نہیں بنایا تم دکھی ہوئے اپنے پرناموں کے کارن سمجھ گئے اور ایک بات بولوں میرے آشوب کرم کا ادھے نہ ہو ایک کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے ہے کیا بولو تیر تھنکروں کے ہاتھ میں بھی نہیں چاہتے تو ٹال دیتے آشوب کرم کو بولو تو تم کیا کرتے بھگوان کے پاس کیا پراثنہ کے لئے جاتے تو ایمانداری سے بولنا کیا پراثنہ لے کر جاتے بھگوان میرے آشوب کرم ٹالو بھگوان کہتے میں اپنی نہیں ٹال پایا تیرے کیا ڈال ہوگا بھولو آشوب کرم کو ٹال بھگوان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے انہیں خود کے کرم نہیں ٹال تو پھر مہراج یہ تو بڑا گلبل نہیں سمجھو آشوب کرم کو ٹال لینا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن آشوب پر نتی کو ٹال لینا تمہارے ہاتھ میں ہے آشوب پر نام ٹال نام ٹال دیا تمہارا دکھ اپنے آپ ٹال گیا کرم کیا کرتا دکھی بناتا نہیں کرم کشت دیتا کرم پیرا دیتا کرم دکھی شامگری دیتا کرم پرتکون سیوہ نعمیت کرتا کرتا کرم دکھی نہیں بناتا دکھی بناتا ہے بناتا ہے ہمیں ہمارا اجیان پریریت من اگر میں کہتا ہوں کہ کرم نے مجھے دکھی بنایا تو یہ میرا آگیان ہے کرم نے دکھی نہیں بنایا کرم تو جڑ ہے وہ میرا کیا کرے گا میرے اندر کا جو بیکاری بھاو ہے اس نے مجھے دکھی بنایا سنت جواب 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 دیتا بھئی کیوں وہ میرا بوس ہے میں اس کا سب آڈینیٹ ہوں اس کے ادھین است کرمی ہوں مجھے اپنی شیمہ میں رہنا یہ سروب بود ہے نا ایسے ہی کرم کا چاہے جیسا پرکوپ کیوں نہ ہو چاہے جتنا پرہار کیوں نہ ہو چاہے جیسی مار کیوں نہ ہو سروب کا بود رکھو میں چیتن ہوں میں شد آتمہ ہوں میں شاند سروب ہوں میں سہد روپ ہوں میں نیر بکار ہوں میں آرمد سروب ہوں جس پر تمہیں اس بات کا بود ہوگا تو کیا بکار آئے گا لیکن تم تو ابھی کروہ کا نمیت آتے ہی کروہ بن جاتے ہو مان کا نمیت آتے ہی مانی بن جاتے ہو مایا کا نمیت آتے ہی لالچی بن جاتے ہو تم سب کرم کی کٹ پتلی بنے ہو کرم جیسا ناچ نچاتا ہے ویسے ہی ناچ تیار رہے ہو اور جب تک کیسے ناچ تیار ہوگے سنسار کا نت کبھی مٹے گا نہیں یہ ناچ چلتا رہے گا اس ناچ کا ہنت کرنا چاہتے تو جانو میں کٹ پتلی نہیں ہوں مجھ میں اس کرم کی ستہ کو غال دینے کی طاقت ہے جان اپنے بیتر کا جگہ اپنی آتمہ کو پہچانو مجھے بیکاری نہیں بننا ہے بیکار ہی آسروں کے ادوار ہیں سروپ کو جانو اگیان ختم اگیان نسے گا سب کچھ ہوگا ابھی میں نے آپ سے کہا کرم کشت دے گا کرم پیڑا دے گا کرم دکھ کی شامگری دے گا کرم پرتکور سی یوگ دے گا پر ہمیں دکھی نہیں بنا سکتا کیوں دیکھو پانڈو پر کتنا کشت تھا منی راج ہونے کے بعد تپتے وے آبوشل انہیں پہلا دئے گئے کس نے کیا یہ کام کس نے کیا جس نے افسر کیا اس نے وہ تو بہاری نمیت تھا بہتری نمیت کون تھا کرم کشت دیا پر کیا پانڈو دکھی ہوئے بولو کیا ہوئے وہ کیا ہوئے کرم نے کشت دیا پر وہ ترست تھے کیوں ہوئے کس نے مست کیا تو کشت میں مست رہا جا سکتا ہے بولو کشت میں مست رہا جا سکتا ہے تو آج سے اب یاش کرو کشت کی گھڑی میں بھی مست رہنے کی کلا اپنے بھی تر وکشت کرو جیون دھن ہو جائے گا تم کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو پانڈو کے پاس اس مست کی طاقت کہا سے آئی جان سے ارے یہ جو کچھ ہو رہا ہے جڑ کے ساتھ ہو رہا ہے سرین کے ساتھ ہو رہا یہ پر تک ہے مجھے جلانے کی بات تو دور مجھے تو کوئی چھوئی نہیں سکتا نہ مجھے اگنی جلا سکتی نہ وائیو اڑا سکتی نہ پانی بہا سکتا نہ سست چھل سکتا ہے کوئی ہو میرے ساتھ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے یہ ہی گیان تھا نا بس جب بھی تمہارے اوپر کیسا بھی کرمو دے آئے اس سے پرباویت مت ہو نا اور یہ سوچ نا یہ شرد دھال اپنے ہدا میں جگانا کہ میری آتما گیان شروف ہے ان سب سے الپت ہے عبد ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ جڑک آ کھیل ہے میں چیتن ہوں سنیوگ بن کر کے میرے سامنے آیا ہے پر مجھے اس سے پرباویت نہیں ہو دھان رکھنا کرمو دے جن سنیوگ سے پرباویت ہو گے تو راگ دیش ہوگا نیا کرم بندھے آشرا ہوگا اور ان سے اپرباویت رہوگے تو تمہارے پرانے کرم جھریں گے بولو کیا چاہتے ہو کرم باندھنا یا جھڑانا کرتے کیا ہو تو یہ کب تک چلے گا کرم ابھی تک باندھ آئے مراج قسم کھائیں آخر ہی تک باندھیں گے ایسا درشتی بدلیے مجھے اپنے آپ کو بدلنا یہی کونجی ہے جیون جینے کی آنند پون جیون جینے کی مجھے اس سے اپرباویت رہنا ہے تو پہلی بار اجیان مجھے دکھی بناتا ہے اجیان کے کارن ہی آسرا ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے اجیان سے مہار مریوں کے جیون میں کتنے کتنے پرشنگ آئے وہ اس سے پرباویت نہیں ہوئے چلیے میں آپ کے بیچ بھی آجاتا ہوں کئی بار آپ کے سریر میں بید نہ ہوتی ہے ہوتی رہتی لیکن دے گا کرم دے گا اس کے بینا اس کا کوئی راستہ نہیں ہو بینا پکے جائے گا ہی نہیں پر میں اس سے پرباویت نہ ہو یہ میرے ہاتھ میں ہے بس یدی آج سو سے بچنا چاہتے ہو اپنے اندر کی شمتہ کو بڑھاؤ کرم دے سے پرباویت ہونے کی کلا سیکھو اپنے اجیان کا نیوالن کرو دکھ نیوالن ہوگا دوسری بات ہے اپرات اجیان کا تو ہم نے سمجھ لیا جب ہمارے اندر اجیان ہوتا ہے تو ہم اپرات کہتے ہیں اپرات کس کو بولتے ہیں اپرات کا مطلب کیا اپرات کا مطلب بولو تو اپرات کا مطلب نہیں جانتے قائم قائم مطلب ہندی نہیں سمجھ تے انگری جی سمجھ لیتے لوگ اپرات گلتی دوش جرم ہے نا گلتی دوش جرم سنسکرد بھاسا کی دشتی سے دیکھے تو راد دھات دھات تو تم سب اپرادی ہو یا نہیں میں بھی سامل ہوں کیا ہوا یہ اپراد ہے اور کوئی اپرادی اپراد کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اسے کیا ملتا ہے جین سجا ڈنڈ اپراد کرنے والے اپرادی کو کار آواز ملتی ہے تو تم اپرادی ہو تو مکت کیسے ہوگے تمہیں بھی ڈنڈ ملے گا تمہیں بھی سجا ملے گی تمہیں بھی کار آواز ملے گا انہیں ملے گا انہیں مل رہا ہے لوک میں اپراد کرنے والے اپرادی ایک آدھ اپراد کرتے ہیں اور ایک دن کے اپراد کے قارن بیش بیش برس کر بھی کبھی تو سنگین اپراد کے قارن پورے جیون کار آواز بھگتنا پڑتا ہے بھائیہ اپنے بھی ترجہ کو تم تو چوبیس گھنٹے وہی کر رہے ہو کر رہے ہو کیا کر رہے ہو اپراد اور اس اپراد کا ڈھنڈت میں بھوگنا پڑھا ہے سنیر کے مادہم سے سنسار کے سارے دکھ کو منوش بھوگتا ہے سنیر کے مادہم سے ہے نا تو آپ کو کہ مراج بہت اچھا بتا دیا آپ نے ایک بہت اچھا راستہ بتا دیا سنیر کے قارن دکھ ہے تو ایک کام کرتے سنیریں کو ختم کرتے دکھ ختم بولو ہے نا دھیان رکھنا یہ سریر تو بڑا اس تھول سریر ہے اگر اس سریر کے بچھے سے دکھ کانت ہو جاتا تو جتنے بھی آت مہتا ہے ہتیارے ہیں سب سکھی ہو جاتے اور پھر تو ہم سب بھی وہی ابدیز دیتے گی ختم کرو کہانی لیکن نہیں سریر کے بچھے سے دکھوں سے مکتی ہوگی لیکن اس سریر سے نہیں اس کے بھیتر ہے ایک سکشم سریر جسے کارمند سریر کہا جاتا ہے اور وہ سریر ہمارے اپرادوں کے حساب سے بنتا رہتا ہے ہم اپنے اپرادوں کے بل پر اس کا تانہ بانہ چوبیس گھنٹے بنتے رہتے ہیں وہ ہے کارمند سریر وہ ہے سنسکاروں کا سریر جس کے کارن ہمارے اندر سکھ دکھاتا رہتا ہے جس کے کارن کرم ہمیں اپنا کھیل کھلاتا ہے اس سریر کے دوارہ اس سریر کا نرمان ہوتا ہے اور یہ سریر نمت بنتا ہے ہمارے سکھ دکھ کے بھوگ کا اور اس سے پھر ہم پرباویت ہوتے ہیں بکاری بنتے ہیں اور نئے طریقے سے کرم کو بنتے رہتے ہیں لوک میں ہم نے ایسا بھی ایسی بھی بیوستہ دیکھی ہے کہ کوئی اپراد ہی اپراد کر لے سنگین اپراد کر لے اور جیل جانے کے بعد اپنا سدھار کر لے تو اس کی سی آر کے بیس پر اس کی سجا کو کم کر دیا جاتا ہے کر دیا جاتا ہے مہیہ تمہاری سی آر کیسے یہ اور دیکھ لو ابھی تو کھیلے ہی الٹا ہے یہ الٹا چکڑ جب تک کھلے گا تب تک تم بندھن سے مقت نہیں ہوگے ہماری یہ پرپرنتی ہماری یہ جو بکاری پرنتی ہے یہی ہماری آتما کا اپراد ہے اور اس اپراد کا پرنام سنسار کا دکھ ہے تو جب تک اگیان ہے تب تک اپراد ہے ہے نا اگیان ہے تب تک اپراد ہے اور اپراد ہوگا تب تک دکھ ہوگا اگیان ہے تب تک اپراد ہے اپراد ہوگا تب تک دکھ ہوگا دکھ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے بچا سکتے کیا بولو تو کیا کرو اگیان ہے اپراد ہے اپراد ہے تو آکھلتا ہے بولو اپراد کر کے کبھی نراکھل رہے کیا جب تک اپراد ہے تب تک آکھلتا ہے یہ آکھلتا ہی بندن ہے من میں آکھلتائیں اتپن ہوتی کی نہیں ہوتی یہ کرلو وہ کرلو ایسا کرلو ایسا کرلو یہ چوبیس گھنٹے ہمارے من میں چلتا رہتا ہے یہ ہمارے جیون کو دکھی بنانے کا سب سے بڑا کارن ہے یہ آکھلتائیں جو جو بڑھے گی ہمارا جیون اتنا اتنا دکھی ہوگا آکھلتا کو نشٹ کرو لیکن کیسے کرو through proper channel چلو کیا چلو through proper channel کیا کرنا ہے اگیان کا رواز کرو اگیان کا بناس کرو گے اب رات ختم ہوگا اب رات ختم ہوگا تو آکھلتا مٹے گی آکھلتا مٹ گئی تو آنند آ جائے گا پھر کیا کہنا جڑ میں کیا ہے اگیان جان پراپتہ کرو پر گیان کا مطلب گیان کا مطلب کیا جانکاری دھیان رکھنا جانکاری کا مطلب گیان نہیں اور اجانکاری کا مطلب اگیان نہیں اگر جانکاری کو گیان مانو تو دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ساری دنیا کی جانکاری ہے پر جیون کی سمجھ بلکل نہیں ہے اور بہت سارے لوگ ہیں ایسے جنہیں اکشر گیان بھی نہیں ہیں پر جیون کی سمجھ ہے بس تو تہا جیون کی سمجھ کا نام ہی گیان ہے اور جیون کی ناسمجھی کا نام ہی اگیان ہے جیون کو جانو جیون کی ویوستہ کو جانو اپنے شروع کو پہچانو میں کون ہوں میرا صوروپ کیا ہے میرا گن دھرم کیا ہے اتنا جان لینا ہی کیا ہو گیا 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 رہتے ہیں یا گیاں سواپ تمہیں جس دن پتہ لگ جائے میں سدھ چیتن آتما ہوں گیاں صوروپ آتما ہوں شاند صوروپ آتما ہوں اور میرے دوارا بکار اپنانا قرودھادک کرنا یہ میرا صبح نہیں بیبھاو ہے بیبھاو میرا دھرم نہیں ادھرم ہے مجھے ادھرم نہیں کرنا ہے آئے گی آواز اندر سے بولو تو گسے کو دھرم مانتے ہوئے ادھرم بولو تو جس دن تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ گسہ ادھرم ہے تو گسہ کرو گے واسنہ ادھرم ہے واسنہ کا بھاو آئے گا بکار ادھرم ہے بکار بھاو آئیں گے راگ دیس ادھرم ہے تمہارے من میں راگ دیس بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے پر کب جب تمہارے بھیتر گیان پرکٹ ہوگا آچاری کند کند کہتے ہیں نادون آشوانم نادون آشوانم نادون آشوانم کرم کے آگ من کا دوار ادھرم مانو بکاری بھاو ہی آسرو ہے سمیسار یہی کہتا ہے تمہارا بکاری بھاو آسرو ہے اس سے بچوگے سب سے بچ جاؤگے نمت سے نہیں بچا جا سکتا ہے نمت سے بچا جا سکتا ہے وہ میرے من کا پرڈام ہے اپنے آپ کو مجبوط بناو تو جو گیانی ہوتا ہے وہ آسرو کو اسوچری بپریت بھاو اور دکھ کا کارن مانتے ہوئے جانتے ہوئے جان کر تدو نیتم کن دنانی ان سے نرویتی کرتا ہے گیانی وہی ہے جو دکھ کے کارنوں کو جان کر اس سے دور ہو وہ نہیں کی نلنی پر بیٹھنے کے بعد بھی توتہ کہے بہلی آئے گا جال بچھائے گا للنی لٹکائیں گے توتے آ کر بیٹھیں گے اس میں جھول جائیں گے توتے کو اڑ جانا ہے نہیں تو بہلیہ پکڑ لے گا اڑ جاؤ پر پھر بھی یہ توتہ بولتو رہا ہے توتے کو اڑ جانا ہے فسنا نہیں ہے اڑ جاؤ اڑنا ہے پھر بھی پکڑے ہو بولو ایسا توتہ رتنت کس کام کا آج کے سمیہ میں ایسے توتہ رتنت والے پنڈیت بہت گھومتے ہیں ایک پنڈیت تھا گیان تھا اسے اور اسی گیان کے بل پر اس کی دکان چلتی تھی ایک روز بجار میں اسے ایک توتہ ملا بہلیہ سے پوچھا بھی توتہ بولو یہ توتہ جاتوانت توتہ ہے اس کے پاس دنیا کے ہر سوال کا جباب ہے اچھا پنڈیت نے سوچا یہ توتہ میرے ہاتھ آ جائے تو میرے برابر تو کوئی دنیا میں لگے گا ہی نہیں کچھ بھی ہوگا مجھے گنت پوتھی پترہ دیکھنے کی جرمت نہیں پڑے گی کچھ ہوگا توتے سے پوچھ لوں گا بھلے یہ توتہ جاتوانت کیسے بولے مجھ سے نہیں توتے سے ہی پوچھ لوں تو اس نے پوچھا توتے سے کیوں تم جاتوانت ہو بھلے اترکہ سندے ہیں اس میں کیا سندے بات تو توتہ پتے کی بول رہا ہے اس سے پوچھا بھی اس کی قیمت بھلے ایک ہجار مدرہ سادھارنسہ توتہ دیکھ رہا ہے ہجار روپیہ ہجار مدرہ اس کی قیمت یہ تو زیادہ دیکھ رہی ہے بھلے بھئیہ اس کے لئے بھی توتہ سے پوچھ لو بھلے کیوں تمہاری قیمت یہ ہجار روپیہ سری بتا رہا ہے اترکہ سندے ہیں وہ پرباوت ہو گیا توتہ خرید کر کے لے گیا ہجار روپیہ دے دیا اب گھر میں آیا توتے کو ایک بڑھیاں پنجڑے میں رکھا اب ایک دن اسے کچھ سنسے آیا کچھ جانے نے کے لئے اس نے پوچھا کہ بھائی آتما سروبیہ پی ہے آترکہ سندے ہیں آترکہ سندے ہیں کہ آتما سروبیہ پی ہے بھالے اس میں کیا سندے ہیں پھر اسے تھوڑا سنسے آیا بھائی آتما سروبیہ پی تو سمجھ بھی نہیں آتی سروبیہ پی ہو تو سارے سنسار کا سکھ دکھ اسے ہونا چاہیے آتما دے پرمان ہے آترکہ سندے ہیں اب پنڈت کا دماغ گھوما پنڈت کا دماغ گھوما بولے بھئیہ اس کو سیدھا بولو تو آترکہ سندے ہے الٹا بولو تو آترکہ سندے ہے تو پنڈت نے اس سے پوچھا بھئیہ تمہیں کچھ آتا جاتا نہیں بولے آترکہ سندے ہے بولے تمہیں ہزار روپے میں خرید کر میں تھگا گیا بولے آترکہ سندے ہے تو یہ آترکہ سندے ہے آترکہ سندے ہے اس گیان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں انتر گیان کی بات ہے جو تمہیں تمہاری سمجھ دے دے اور تمہیں تمہاری جیون کی اوچائی تک پہنچائے لقش وحی رکھنا چاہیے موک شمارگ ہمارا تب ہی آگے پڑھے گا سروب کا گیان ہوتے ہی پیوٹی میں سہجتہ آتی ہے جیون میں شمرستہ آتی ہے وہ بودھ ہمارے بہتر ہونا چاہیے یہ دی وہ جاگ گیا تو جیون بدل جائے گا مہاراج آج آپ نے تو بہت اچھی بات کہہ دی اب تو ہمیں نمیتوں کی پروہ کرنا ہی نہیں ہے چاہے جیسے رہنا ہے چاہے جہاں رہنا ہے چاہے جہاں گھومنا ہے چاہے جیسے کی سنگتی کرنا کتنا اچھا عبدیش دے دیا مہاراج نمیت کچھ نہیں کرتا کیا نمیت کچھ نہیں کرتا دور آ رہا ہوں نمیت کچھ نہیں کرتا کیا بول رہا ہوں نمیت کچھ نہیں کرتا نمیت کرتا ہوتا تو تھی تھنکروں کو بھی بچھلت کر دیا ہوتا یہ بالکل سچ ہے لیکن دھیان رکھنا نمیت بھی بہت کچھ کرتا ہے نمیت بہت کچھ کرتا ہے سادھرن بھومکہ میں پراتمی بھومکہ میں ہمیں نمیتوں سے بچنا ہے اوپری بھومکہ میں ہمیں اپنے آپ کو پھر ان سب سے اوپر اٹھانی کے بعد کوئی بھی کلب نہیں ایک بار ایسا ہوا ایک گروہ کے دو سش جنگل سے گاؤں میں بھکشا چری کے لئے گئے ایک سش سے جوان تھا دوسرا بڑھا بھکشا چری کر کے لوٹ رہے تھے راستے میں ندی پڑی ندی میں کافی افان تھا دونوں بھکشکوں نے دیکھا کہ ایک یوتی ندی کی دھار میں بہی جا رہی ہے یوک سادھو کو تیرنا آتا تھا اس نے ایک پل کا بلم کیے بینا ندی میں چھلانگ لگائی تیر کر اس یوتی کو کنارے پہ لایا اور کنارے پہ لا کر اسے لٹایا اس کے سریر پر چل کر اس کے اندر کا پانی نکالا اس کے سریر میں تھنڈک تھی اسے تاپ دینے کے لئے خود اس کے اوپر لیٹ گیا اپنی سریر کی گریمی اسے دی اور سریر کی گریمی سے اس کے اندر کچھ چیتنا سی آئی جب ہوش میں آئی تو چل اب یہ بڑھا سادھو تو بخلا گیا یہ تو بھرشت ہو گیا تو بھرشت ہو گیا یوتی کو اپنی چھاتی سے لگا لیا یوتی کے اوپر چل گیا اتنی دیر تک لیٹا رہا تو اپنے سریر کی گریمی اسے دیا بڑھا بڑھا نہ سرو پر وہ یوہ سادھو سچا سادھو تھا اس نے ایک بھی بات کا پرتیوات نہیں کیا پہنچا پہنچا بوڑھے سادھو نے جا کر گروہ سے اس کی پوری شکایت کری گروہ نے سب کچھ سن لیا سننے کے بعد دوسرے دن اسی جوان سادھو سے کہا کہ جاؤ آج تمہیں بھکشا لینے جانا ہے اور اسی یوتی کے گھر جانا ہے جسے کل تم نے بچایا بھکشا لینے جانا ہے اور اسی یوتی کے گھر جانا ہے جس سے تم نے کل بچایا اس سے جانے کو ہوا پولا سادھو کا مہراج بھشت ہو جائے گا کل کا تو کھیل آپ نے دیکھا نہیں میں نے آپ کو بتایا یہ تو برباد ہو جائے گا گروہ نے سنا اور انسنا کر دیا سہج بھاو سے بھکشا چری کیا اور لوٹ کر آ گیا اب کی بار بھڑے سے سادھو سے رہا نہیں گیا اس نے کہا مہراج دھن ہو گیا اگر اسی بات تھی اس جوان کو کیوں بھیجا مجھ بھڑے کو بھیجتا بھیجا جاتا گروہ نے کہا ٹھیک ہے کام کرو پاس میں دو ناریل رکھے تھے پہلا ناریل بھڑے کو دیا ملائشے پھوڑو پھوڑا ناریل کے دو ٹکلے ہو گئے پہلا ناریل پھوڑا ناریل کے دو ٹکلے ہو گئے پھر دوسرا ناریل دیا بلے اسے پھوڑو پھوڑا ثابت گریگولہ نکل گیا پہلے ناریل کو پھوڑا اس کے دو ٹکلے ہو گئے دوسرا ناریل پھوڑا اس کا ثابت گریگولہ نکلا گروہ نے ان سے پوچھا اس کا رہست جانتے ہو اس کا رہست جانتے ہو بولے نے کہا مراج پہلا ناریل پھوڑ گیا کیونکہ وہ کچھا تھا اور دوسرا ناریل میں ٹوٹ گرگولہ نکلا کیونکہ وہ پکا تھا پہلا ناریل پھوٹ گیا کیونکہ وہ کچھا تھا اور دوسرا ناریل سے اکھنڈ گڑیولا نکلا کیونکہ وہ پکا تھا گروہ نے سمجھایا کہ بس میں یہی کہتا ہوں جیسے کچھا ناریل پھوٹ جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے ویسے ہی کچھا صادق بھی ٹوٹ جاتا ہے لیکن جو پکا ناریل ہوتا ہے ویسے ہی پکا صادق ہوتا ہے پکا صادق پکے ناریل کی طرح کتنا بھی ٹوٹ بنا رہتا ہے ٹوٹ بنا رہتا ہے بس جس کے وشے میں تم کہہ رہے ہو میں اسے جانتا ہوں وہ پکا ناریل ہے ٹوٹنے والا نہیں تم بڑے ہو کر کے ابھی بھی تمہارے دماغ میں وہ یوتی گھوم رہی ہے تم کچھے ناریل ہو پرائش چھت کی جرورت تمہیں پرائش چھت کی جرورت تمہیں تمہارے من میں ابھی بھی وہ یوتی گھوم رہی ہے پر مجھے پتہ ہے اس کے من میں کوئی یوتی نہیں تھی اس کے من میں تو آپ دا گرست ایک منوشت تھا اور معلومی بھاونہ سے پریلیت ہو کر کہ ان نے کیا اور اس کی سیوہ کی اس کی درستی میں نہ کوئی ستری تھا نہ کوئی پروش الک پتو ایک آپتنی سے گرست پرانی جس کی رکشہ کرنا ہر عویقتی کا دھرم ہوتا ہے اس نے کیول دھرم کا نرواہ کیا تم سوچ لو کیا ہے تو بندھو میں آپ سے کہتا ہوں اگر پکے ناریل ہو تو بھوونے ونے وا کوئی پروانی اور کچھے ناریل ہو تو تھوڑے دن سرکشت رہو یہ کچھا ناریل آج نہیں کل پکے گا اور جب پک جائے گا تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن یدی کچھے ناریل ہیں تو ہمیں ساودھان ہو کر چلنے کی جروت ہے تو ہمارے اندر کے بکار ہی آشرو ہے اس بکار کے نوارن کے لئے ہمیں گیان پرابت کرنا ہے اور گیان کے بل پر اپنے جیون کو آگے بھلانا ہے نمتوں کو کوشنا بند کرے کرم 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 کے گیت گانا بھی ہم چھوڑے یہ بہت ستھول بات ہے اپنے آتما کے دھرم کو پہچانے آتما کے شروع کو پہچانے یدی ہم اسے پہچانے لیتے ہیں تو ہمارے جیون کی دشادہ سا سب پریورتی تھوگی سمیں آپ سب کا ہو رہا ہے یہی پر بھی رام بولیے پرم پوجھ آچار گروہ سری ویدیہ ساگر جی مہراج کی جائے جائے